بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ مضمون اسلامیات لیکچر فائف سدکے فطر دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں جتھاو روزے کے بار میں پڑھا ٹھیک ہے نا پھر اعتقاف کے بار میں پڑھا اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سدکے فطر دیکھیں یہ سدکے فطر جو ہے یہ اعتقاف اور روزہ یہ تمام چیزیں جو ہے رمضان کے ساتھ کیا ہے منسلک ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں رمضان و نبارک میں کرنی پڑھتی ہیں عطا کرنی ہوتی ہیں اب دیکھیں رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزہ کھلنے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر جو دن مناتے ہیں اسے سدکے فطر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس دن شریعت نے سدکہ کرنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی سدکے کو کیا کہتے ہیں سدکے فطر کہتے ہیں اب سدکے فطر کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں سدکے فطر کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے ٹھیک ہے قریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے اور رمضان میں کی گئی کوتہیوں کا ازالہ سدکے فطر کی برکت سے دور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جس پر سدکے فطر واجب ہیں اسے بھی ہر حال میں ادا کرنا چاہئے مگر جس پر سدکے فطر واجب نہیں ہے تو حمد کر کے اسے بھی ادا کرنا چاہئے مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھیں تو سدکے فطر سے جو ہے وہ ماغ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدکے فطر کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے ٹھیک ہے جو روزہ داروں کی لغویات اور بےہودہ باتوں سے ٹھیک ہے پاکی اور مسکینوں کی پرورش کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی مسئلہ حض کے پیش نظر ادل فطر کے دیل سدکے فطر جو ہے وہ واجب ہے اس کی ایک حض جو ہے وہ مقرر ہے ٹھیک ہے نا کہ ان حریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کم از کم اتنی مقدار اپنے پاس سے ضرور دی جائے سدکے فطر کی مقدار کیا ہے سدکے فطر میں اگر گیہو یا گیہو کا آٹا دے تو آدھا سوا یعنی ایک کلو چے سو باسٹھ گرام ایک شخص کا سدکے فطر ہے ٹھیک ہے ایک کلو چے سو باسٹھ گرام گیہو یا تین کلو جو یا کجور کی نق قیمت دے دے تو یہ سب سے بہتر ہے اب سدکے فطر جو ہے وہ کس پر واجب ہے تو سدکے فطر ہر مسلمان آزاد پر کیا ہے واجب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ نساب کا مالک ہو ٹھیک ہے کسی وجہ سے وہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکا تب بھی اس پر سدکے فطر کیا ہے وہ واجب ہے روزے کی قضاء تو وہ بعد میں رکھ لے گا لیکن سدکے فطر جو ہے وہ اسی وقت دینا جو ہے اس پر کیا ہے واجب ہے ٹھیک ہے اب سدکے فطر کے نساب کیا ہے سدکے فطر کے نساب کی مقدار وہی ہے جو سکات کے نساب کی ہے ٹھیک ہے یعنی تو اس پر سدکے فطر بھی واجب ہے ٹھیک ہے اور زکاة بھی ٹھیک ہے نا اب دیکھیں زکاة فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نساب چاندنی سونے ٹھیک ہے کرنسی یا تیجارتی مال کا ہو اور اس پر ایک سال بھی جو ہے وہ گزرا ہو ٹھیک ہے نا لیکن سدکے فطر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس پر سال گزرنا جو ہے وہ شر نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکہ اگر اید کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے ہی نساب کا مالک ہوا تو تب بھی سدکے فطر کیا ہو جاتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے سدکے فطر کس پر واجب ہوتا ہے سدکے فطر اید کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس پر صدقے فطر واجب نہیں ہے لہذا اس کے مال سے نہیں دیا جائے گا اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوگا تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا یعنی اس پر صدق فطر جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا ٹھیک اب آگے ہے صدق فطر خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے تو صدق فطر ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو صدق دینی جائز ہے بس صارح فضاء کے بارے میں ہم پڑ بھی رہے آگے آئے گا لیکن غریب ہونا فقیر ہونا مسکین ہونا مسافر ہونا کرزدار ہونا غلام ہونا یعنی جن جن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے تو ان کو صدق فطر بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں اب صدق فطر کا وقت کون سا ہے تو صدق فطر ادا کرنے کا بہترین وقت وہ عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے ہے کہ لوگ عید کی نماز سے پہلے صدق فطر کیا کریں ادا کریں لیکن اگر کسی نے عید کے دن صدق فطر ادا نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا بلکہ جب تک ادا نہ کرے گا واجب رہے گا پا کتنی ہی مدد جو ہے وہ جب میں ادا کرے تو بھی جائز ہے لیکن صدق فطر کسی حال میں چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے سمجھ آرہی کہ آج صدق فطر کے بارے میں مقصد کیا تھا رمضان میں لہویات اور بہہودہ باتوں سے اس کا کفار ادا ہو جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے صاحب نساب کیا واجب ہوتا ہے کہ پر کینک لوگوں کو دینا جائز ہے اور اس کے لئے کون سا وقت مقرر ہے اب آگے چلتی ہے امی کتاب کی طرح اب آپ لوگ نے صدق فطر کے بارے میں پڑھا تو اس کے مطالق سوال سوال کسے کہتے ہیں صدق فطر کی ادایگی حکمت اور مسلحت گیو اور گیو کے آڈے کی صورت میں صدق فطر کی مقدار صدق فطر کس پر ان تمام سوالات کے جوابات جو آپ لوگ آگے دیکھیں ادل فطر کی صدق فطر کا تعلق ہے چک کیا ادل فطر سے پہلے صدق فطر دیا جا سکتا ہے تو یہ پانچ سوالات ہے اور اس کے دیکھیں ادل فطر کے دن شریعت نے جو صدق خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اسے صدق فطر کہتے ہیں حکمت اور مسلحت مسلمان اس خوشی کے دن قریب بائیو کا سامان مہیا کریں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے نمبر دو گیہو اور گیہو کے آٹے کی صورت میں صدق فطر کی مقدار کتنی ہے کیا اس مقدار کے برابر قیمت دی جا سکتی ہے گیہو یا گیہو کی آٹے کی صورت میں ایک کلو اور سو باسٹ گرام دے یا اس کے برابر نگ کرکم بھی دے سکتے ہیں صدق فطر کس پر واجب ہے صدق فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے چاہے مرد ہو یا عورت جب کہ وہ نساب کا مالک ہو سوال نمبر چار عیدل فطر کی صدق فطر کا کیا تعلق ہے عیدل فطر کی صدق فطر کے لئے شرط ہے اگر کوئی عیدل فطر کے دن صدق سادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس پر صدق فطر واجب ہے صبح سادق کے بعد پیدا ہوا تو صدق فطر واجب نہیں ہے چھکے آگے ہے کیا عیدل فطر سے پہلے صدق فطر دیا جا سکتا ہے جی ہاں عیدل فطر سے پہلے رمضان المبارک میں صدق فطر ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے چھکے تو یہ تھا آج کا کام سوالات کے جوابات بھی آپ لوگ کو مل گئے اس سے پھر آپ لوگ اپنا کام کیا کریں مکمل کریں بیٹا واسلام شکریہ